تین اکتوبر سے آٹھ اکتوبر تک ترکی میں موجود ہوں گا آپ اگر میرے سے اسٹرالوجیکل کنسلٹیشن یا گائیڈنس جاتے ہیں سکرین پہ دیئے گے نمبر پہ ووٹس اپے کال یا میسج کر کے اپنی اپانمنٹ بک کروا سکتے ہیں نو اکتوبر سے لے کے اٹھارہ اکتوبر تک میں ایو ای میں موجود ہوں گا آپ اسٹرالوجیکل کنسلٹیشن گائیڈنس کے لیے میرے سے ملاقات کرنا چاہیں سکرین پہ دیئے گے نمبر پہ آپ کال یا ووٹس اپ پہ میسج کر سکتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ حمد صلی اللہ علیہ وآلہ محمد السلام علیکم برجوں کا انسائکلو بیڈیا لے کر حاضر ہوں آج ہم گفتگو کریں گے برج دل اکیوریس کے حوالے سے جب منطقتل بروج کا کلاک ٹک ٹک کرتا ہوا گزر رہا ہوتا ہے اور تمام شمسی برجوں کو سر بازو تک جس میں انسانی کے مختلف حصے تقسیم کرتا ہوا چلا جاتا ہے تو آخر میں اس کی چابی ختم ہو جاتی ہے کیونکہ یہ آخری برج کے نزدیک ہوتا ہے اس کے گھٹنوں پر برج جدی کے کچھ حصے بچ جاتے ہیں اور پاؤں پر ہوتھ کے کنٹرول سے بچ جانے والا حصہ دلو کو ملتا ہے دلو کے زیرے اثر پیدا ہونے والے لوگوں کو خوبصورت پنڈلیوں کا اگلا اور پچھلا حصہ مل جاتا ہے آپ اس کو خوش قسمتی کہہ سکتے ہیں کہ اس میں جو کچھ نظر آتا ہے اسے بہت زیادہ موجود ہوتا ہے کہ آپ گھومنے پھرنے چلنے پھرنے کے اور ایکٹیو رہنے کے عادی ہوتے ہیں اجازت دیں اللہ حافظ